ملیشیا دروازے میں مجھے فون آئے کہ اس کا آپ نے صرف پہچان بتائی ہے اس کے ٹیکنیکل چیزیں نہیں آپ نے بتائی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ٹیکنیکل چیزیں ساری بتاؤں گا ملیشیا دروازے کی آپ نے جب گھر بنانا ہے نا تو کوشش کرنی ہے کہ ملیشیا دروازہ لگائیں اگر لکڑی کرنی لگانے پلائی کے لگانے ہیں پلائی میں آپ نے صرف ملیشیا دروازہ جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے آج میں کسی کے گھر آیا ہوں جہاں میں نے دو ہزار آٹھ میں دروازے لگائی تھی آج میں صرف وہ چیک کرنے آیا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے دو تین دفعہ دروازے بنوائے ہیں اپنے گھروں کے لیے اپنے یارو دوستوں کے لیے اور میں آج صرف چیک کرنے آیا ہوں کہ یہ دروازے کی کنڈیشن کیسی ہے یہ جو دروازہ لگا ہے یہ ملیشیا کا دروازہ ہے یہ میں نے دو ہزار آٹھ میں پریس کر کے لگایا تھا جمیل بھائی کے گھر اور یہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک دروازہ کھڑا ہے اس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں آئے تک پڑا نہ کھلنے کا نہ اس میں ڈینٹنگ کا نہ کسی چیز کا جیسے جیسے کا جیسے ہی ہے دروازہ یہ جیسے ہم نے لگایا تھا یہی چیزیں جو ہوتی ہیں دو ہزار آٹھ اور آئی دو ہزار اکیس ہیں دو ہزار اکیس جنوری ٹھیک ہے اس میں آج کتنے سال ہو گئے تقریبا میرا خیال بارہ کتنے بنتے ہیں بارہ تیرہ چودہ سال بنتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دروازہ بلکل کسی قسم کا اس میں نقص نہیں ہے یہ آج بھی یہ تیس پینتیس سال نکالے گا ہمیں یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے انہوں نے گھر والوں نے بڑی تعریف کی ہے کہ ماشاءاللہ دروازہ آپ کا بڑا زبردست ہے ہم تو جب بھی دروازے لگائیں گے یہی ملیشیا کے لگائیں گے ہاں جی یہ ہم نے آج دروازے جو ہے دو پریسکر میں جس میں یہ اصلی ملیشیا کی پلائی ہے اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو ملیشیا پلائی ہوتی ہے یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے یہ نرم پلائی نہیں ہوتی جیسے ہارڈ بورڈ وغیرہ ہوتا ہے یا میلہ مائن وغیرہ ہوتی ہے یہ بہت ہارڈ پلائی ہے اس کی یہی پہچان ہے کہ اس میں پانی اثر نہیں کرتا اب میں نے اس کی الٹی چیز آپ کو پہلے الٹی پلائی پڑی ہے یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اس میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ 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 چیزیں آپ نے دیکھ رہی ہیں خود بھی لے لیں یا کاریگر لے لیں اس کے پاس یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے دیکھ رہی ہیں الٹی سیڈ سے باقی جو ہے اس کا میں نے آپ کو ایم دکھا تھا ایم والی پلائی اس کو کہتے ہیں اس کا ایم جو راتا ہے وہ ہوتا ہے ریجلل لیشیا سے اس کی پریسنگ ہوئی ہوتی ہے اور میں اس کی اب سیدھی سیڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی پلائی کی سیڈی سیر اور اس کی یہ جو ہے یہ ہے تقریبا چار ایم ساڑھ چار ایم ہوتی ہے اس کی مٹائی باقی جو پلائیاں ہوتی ہیں اس کی مٹائی جو ہے کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں یہ جو پلائی ہے نا یہ دس سال بارہ سال بعد بھی دروازہ کھل جائے تو پلائی کو کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد اس کا میں آپ کو ایم دکھاتا ہوں یہ اس کا ایم بنا ہوا ہے یہ چیز یہ یہ اس کا ایم بنا ہوا ہے یہ چیز ضرور دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے پریسنگ کرائیں اس کے بعد جو ٹیکنیکل چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے اس کی لکڑی کا فریم لکڑی کا فریم جو ہے وہ کیل میں لگا لیں پرتل میں لگا لیں لیکن لکڑی جو ہے سوائنچی پوری موٹی ہو اور اس میں یہ جو ہے لکڑی لائی یہ چار دروازوں کی ایک دو تین چار لکڑیاں اور اس میں یہ تقریباً اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تین انچ لیکن یہ تین انچ نہیں ہوتی تین انچ سے تھوڑی سی کام ہے پونے تین انچ ہے اس کی مٹائی جو ہے یہ پوری سوا انچ ہے یہ والی اب سوا انچ یہ ہوگی اور دو ستر اور دو ستر ڈیڑھ انچ پورا دروازہ جو ہے آپ کا تیار ہوگا اس کو ہم نے اب کاٹنا ہے کاٹ کے اس کے اس کے سراخ نکالنے اور میرمنٹ کے مطابق اس کا فریم تیار کریں گے اس کے بعد اس کو ہم پریس کریں گے پھر اس کی مضبوطی دیکھنا اب ہم آپ کو اس کی کٹائی کر کے دکھاتے ہیں پھر اس کو ہم مکمل ٹوٹل میری ویڈیو جو ہے اس چیز میں آئے گی اس لیے کہ مجھے پون کر کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جانا آپ بتائیں کہ اس کی ٹیکنیکل چیزیں کیا ہونی چاہی ہیں آپ نے پلائی کی تو پہچان بتا دی ہے لیکن پریسنگ کی پہچان نہیں بتائی میں ان بھائیوں کو صرف یہ ہی کہتا ہوں کہ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا کہ مجھ سے ہی دروازے بنیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے شہر سے دروازے بنائیں جہاں بھی ہے آپ نے ملک میں ہے وہاں سے دروازے بنوائیں لیکن اس میں آپ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ پاریگر کو خود بتائیں ایک تو ہم نے ملیشیا کی پلائی لینی ہے ایم والی اور پیچھے پتانگو دوسرا جو ہے اصلی ملیشیا لینی ہے ڈیزائن کو نہیں دیکھنا کہ یہ بھی ڈیزائن جو ہے یہ ملیشیا کا ڈیزائن ہے یہ بھی ڈیزائن ملیشیا کا جو زکاندار ہوتا ہے نا وہ آپ کو بڑی بڑی باتیں سنائے گا جس کے پاس جو ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ صرف یہ کہے گا کہ یہ صرف ملیشیا کی پلائی ہے جس کو بھی آپ یہ ڈیزائن دیکھیں گے اس میں پانس سات ڈیزائن ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ڈیزائن میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنے بھی یہ پلائیاں ہوتی ہیں ایک ڈیزائن میں آتی ہے چائنا ہو میلہ مائنڈ ہو کوئی بھی ہو ڈیزائن ایک ہی آتا ہے لیکن اس کی پہچان نہیں کسی کو یہ ابھی ایک کاری مجھے فون آیا گجراز سے فون آیا جی ہم نے دروازے لیے ہیں لیکن اس دکاندار نے ہمیں ملیشیا کر کے لاہور سے بھیجے ہیں لیکن میں نے اس کو کہا مجھے اس کی تصویر وٹ سپ کریں میں نے کہا بھائی یعنی یہ پوریان پلائی ہے جی کہ یہ اصلی ملیشیا نہیں ہے پھر اس نے اس کو فون کیا کہتا جی ملیشیا نام ہوتا ہے ملیشیا نام ہوتا ہے پلائی کا میں نے کہا نہیں پھر میں نے دکاندار کو جب کہا کہتا یار دکانداری چلنے دیا کرو یا ویڈیو ڈال کے ہمارے جو باقی ہے کسٹمر تو مان سستہ لیکن یہ تھوڑا سے مہنگا پڑتا ہے تو ہم نے تو کسٹمر کو دیکھنا ہے ہم نے چیز کو تو نہیں نہیں دیکھنا ہم نے تو کسٹمر اپنا جو ہے اس کو راضی کرنا ہے تو اب یہ دیکھیں ملیشیا کا جو ہے اصل بروشر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز ہے اصلی ملیشیا اب یہ جو ہے یہ آپ کا وائٹ کلر میں ہے لیکن یہ ہے اس کا ڈیزئین یہ اس کا ڈیزئین ہے لیکن اس نے اس لیے یہ دکھا دیا ہے کہ آپ اس کو پینٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی پالش بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں ہر طرح کا جو ہے اس کو پینٹ وغیرہ ہر چیز کر سکتے ہیں یہ ڈیزئین ہے اس کا آگر باقی جو ڈیزئین ہے یہ سارے انہوں نے یہ دیکھے یہ آپ کو چیز جو ہے یہ تیر کا نشان کر کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ بیک سیڈ ہے ہر دروازے کی بیک سیڈ پہ یہ چیز یہی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ ایم یہ ایم یہ ایم سب دروازوں کے اوپر جو ہے دیزین دیکھیں آپ ٹوٹل دیزین جو ہے ٹوٹل دیزین دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں نظرکار اس کو کہتے ہیں سیون پینل اس کو کہتے ہیں سکس پینل اس کو کہتے ہیں فور پینل اس کو کہتے ہیں تری پینل اس کو کہتے ہیں ٹو پینل یہ ٹو پینل اکثر جو ہے سرکاری امارتوں میں لگتے ہیں یہ ون پینل یہ ون پینل بھی بڑا دبردست دروازہ ہے سرکاری امارتوں کے لیے آگے آگیا یہ اس کو کلیفٹن ڈیزین کہتے ہیں یہ اس میں بلکہ پنتالیس انچ کی پلائی بھی آگئی ہے باقی سب میں بطالیس انچ کی ہے اس میں پنتالیس انچ کی بھی آگئی ہے یہ جو ہے یہ ڈیزین بنا ہوئے ٹو پینل کے اوپر ہے یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو ڈیزین ہے اس میں کتنا پیارا کوئی اس میں فرق نہیں ہے آپ کوئی بھی ڈیزین نہیں ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے لیکن اصلی ملیشیا نہیں ملے گا یہ چیزیں میں نے آپ کو ساری بتانی تھی جب آپ ملیشیا وڈ لکھیں گے یہ چیز یہ چیز جو آپ لکھیں گے آپ کو یہی ڈیزین جو ہے یہ آ جائیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے یہ جو ہے یہ ڈیزین لینے یہ پلائی لینی ہے یہ چیز میں نے آپ کو دکھانے دی یہ تیر کا نشان دے کے انہوں نے یہی چیز جو ہے یہ کوئی فرق تو نہیں ہے یہ انہوں نے بیکس ہیڈ دکھا دی یہ چیزیں جو ہے یہ بھائی جان آپ نے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کے لیے اپنے آشیانے کے لیے دروازے سیلیکٹ کرنے ہیں موسیقی 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 یہ دھائی انچی کی علاقی ادھر لگا یہ دیکھیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں بڑے سکون سے کرتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کی چڑھائی جو ہے یہ تقریباً ہوگی پانچ انچ اور تین انچ یہ ہوگی آٹھ انچ آٹھ انچ میں آپ اس کو جو مرضی لگائیں لاکھ لگائیں موسیقی اب اتنی چڑھائی جب بھرائی کی ہوگی تو دروازہ کہاں جائے گا دروازہ کہیں نہیں جائے گا اور جو دوسرے مشینی کرتے ہیں کیا ان کا میں نام لوں کہ کس کس سے کرتے ہیں ہم ہٹرولو کی پریسنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ اندر چپ بڑ لگا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھٹکے لگا دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ نئی لکڑی ہے جو اس کی اندر پریسنگ ہوگی دیکھو جی ہم نے پیسے لینے ہیں اگر ہم داس بیس روپے کام کر کے اس میں کچھرہ لگا دیں سارا کچھرہ بھر دیں تو وہ ہماری تو نہیں نا چیز یہ ماشاءاللہ دروازہ پریس ہوگا جب یہ دروازہ کسی کا لگے گا اور یہ دروازہ کم از کم بھی انشاءاللہ میں اس کی جو لائف اس کی کرتا ہوں وہ تیس سال تو کہیں نہیں گئی لیکن پچاس سال بھی انشاءاللہ گزار جائے گی باقی انسان کی کیا انسان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے جب مرضی اللہ اس کی ہوا نکال دے تو چیز جو ہے یہ تو ایک دفعہ لگ جاتی اس کو تو ورنٹی پھر بھی ہوتی ہے یہ اس کی فلنگ ہو چکی ہے دیکھیں اب اس کے اوپر پلائی آئے گیا اس کے اوپر گلو لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر پلائی رکھیں گے پھر اس کے اوپر پلائی رکھیں گے یہ جو ہم نے دروازے پریس کیے تھے یہ ہم آج اٹھالیس گھنٹے بعد کھولنے لگے گا درمیوں میں ہم کھولتے ہیں چوبیس گھنٹے بعد آج ہم اس کو سردیوں میں کھولنے لگے ہیں اٹھالیس گھنٹے بعد موسیقی 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 کسی اثر